بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی چٹ پٹا تیکھا مسالے دار بہت ہی یمی سا انسٹینٹ اچار بنانے کی ریسپی لائی ہوں وہ بھی صرف پانچ منٹ میں اب آپ کو گینٹو انتظار نہیں کرنا پڑے گا بینہ دوب کے جٹ پٹ سے صرف پانچ منٹ میں آپ یہ اچار بنا کے کھا سکتے ہیں تو چلیے ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ انسٹینٹ مکس اچار کس طرح سے پانچ منٹ میں بن کے تیار ہوگا لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور ملنے جلنے والوں سے شیئر بھی کیجئے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اچار بنانے کے لئے یہاں میں نے سہانجنے کی دو دد مولیاں نہیں ہیں اور ان کو اس طرح فنگر چپس کی طرح بھاریک بھاریک کٹ لیا ہے گاجرے چار لیتھی ان کو بھی بھاریک بھاریک کٹ لیا ہے اور ہری مرچے یہ موٹے والی لیے ہیں اور ان کا سینٹر اس طرح سے کٹ لگا لیا ہے زیادہ تیکھی نہیں ہوتی اور اچار کے لیے ہی موسٹلی استعمال ہوتی ہیں تو ان کو آپ نے اس طرح سے کٹ لگا کے لینا ہے ہری مرچے آدھا پاؤں ہیں اور لیمون بھی آدھا پاؤں ہیں تقریباً دس بارہ لیمون تھے جنہیں میں نے سینٹر سے کٹ کر لیا ہے ان تمام چیزوں کو پہلے اچھی طرح سے واش کیا تھا پھر ڈرائی کیا ہے اور اس کے بعد ان کی کٹنگ کر لی ہے تو بس اس اچار میں اپنے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بلکل ساری چیزیں خوشک ہونی چاہیے ان کے اندر پانے کا ایک کترہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو ان تمام چیزوں کو میں نے رات کو دو کے رکھ دیا تھا صبح تک کہ ساری سبزیاں خوشک ہو گئی تھیں اور اس کے بعد میں نے پھر ان کی کٹنگ کر لی تھی چلیے اب اگلا سٹیپ دیکھ لیتے ہیں تو چلیے اب اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو اس اچار میں جو چیز سب سے زیادہ رول پلے کرتی ہے وہ ہے رائی یعنی کہ مسترڈ سیڈز یہ دکھنے میں بلیک کلر کے ہوتے ہیں لیکن جب ان کو پیس لیتے ہیں تو یہ پیلے رنگ کے دکھتے ہیں تو چلیے میں آپ کو پیس کے دکھا دیتی ہوں دو ٹیبل سپون بھر کر ہم رائی دانہ پیس کر لیں گے کیونکہ اچار میں جو تیکھا پن اور کھٹا پن آتا ہے وہ اسی رائی دانہ کی وجہ سے آتا ہے تو یہ دیکھئے پیسنے کے بعد یہ یلو کلر کے دکھتے ہیں اب ہم مکسی کے جار میں سونفٹ ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھر کے ساتھ ہی اس میں ثابت گول مرچے ڈالیں گے دس سے بارہ حدد اور ان کو مکسی کے جار میں ڈال کے ہم دردرہ سا پیس لیں گے بلکل فائن پاورڈر نہیں بنانا بس ان کو دردرہ سا پیس لینا ہے تو یہ دیکھئے میں نے ان کو دردرہ سا پیس لیا ہے اس طرح سے یہ دکھنے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور ذائقہ بھی ان کا بہت اچھا آئے گا اب ان کو بھی ہم رائی کے ساتھ ڈال کے مکس کر لیں گے چلیے ہمارے اچار کا مسالہ تیار ہو گیا ہے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں اسے تو یہاں پہ ہم ایک راہی میں مسترڈ آئل لیں گے یعنی کہ سرسوں کا تیل اس کو میں نے پہلے اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا اس کے بعد تھنڈا کیا تھا اور اب میں دوبارہ سے اس کو گرم کر رہی ہوں تو ایک کپ سرسوں کے تیل کو میں نے ہلکا سا گرم کیا ہے اور اب اس میں رائی دانہ ثابت ڈالوں گی میتھرے ثابت ڈالوں گی اور کلونجی ڈالوں گی ان تینوں چیزوں کو میں ہلکا سا کڑکڑا لوں گی اب میں اس کے اندر سہانجنے کی مولیاں سب سے پہلے ایڈ کروں گی کیونکہ یہ مولیاں تھوڑی ہارڈ ہوتی ہیں تو اس لئے ان کو سب سے پہلے ایڈ کرنا ہے اور ایک سے ڈیرھ منٹ تک ان کو میڈیم فلیم پہ اس طرح سے آئل کے ساتھ پکا لوں گی تو بیورز آپ یہ اچار نارمل مولی کے ساتھ بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن سہانجنے کی مولی جو ہے اس موسم میں آتی ہے سردیوں کے اور صحت کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے لیکن اگر آپ نارمل مولی استعمال کریں تو پھر آپ ساری سبزیوں کو اکٹھے بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس طرح سے الگ مت ڈالیے گا کیونکہ سہانجنے کی مولی تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے تو اس لئے اسے میں نے پہلے ڈالا ہے اور تقریباً دو منٹ تک میں نے اسے پکا لیا ہے میڈیم فلیم پہ اور اب میں گاجریں ایڈ کر دوں گی ان کو بھی میں بیس سے تیس سیکنڈ تک پکا لوں گی میڈیم فلیم پر مکس کرتے ہوئے بیس سے تیس سیکنڈ تک پکائیں گے بہت زیادہ ان سبزیوں کو نہیں پکائیں گے ورنہ اس سے سبزیوں کا ایک جو خاص کرنچ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو پھر اچار آپ کا اتنا مزے کا نہیں بنے گا تو اس لئے بلکل ہلکا سہی ان کو بس پکانا ہے میڈیم فلیم پر تو یہاں پہ میں نے گاجروں کو بھی بیس سے تیس سیکنڈ تک پکا لیا ہے تو اب میں اس کے اندر ہری مرچیں اور لیمن ایڈ کر دوں گی ان کو بھی صرف مجھے بیس سے تیس سیکنڈ تک ہی پکانا ہے بہت زیادہ نہیں پکائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے اسے میں نے چار سے پانچ سیکنڈ پکا لیا ہے تو اب اس کے اندر ہم مسالے ایڈ کر دیں گے تو اس کے اندر ہم نے شروع میں جو مسالہ تیار کیا تھا رائی دانے کا سونف کا اور میتھرے کا وہ ڈال دیں گے ساتھ ہی نمک ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے اور حلدی ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون بھر کے حلدی چنسی ہے وہ ڈالنے سے ایک تو کلر بہت اچھا آئے گا اور دوسرا یہ اچار کو خراب بھی نہیں ہونے دے گی کیونکہ یہ انٹی بائٹک ہوتی ہے اب اچھی طرح سے اس پورے اچار کو ملالیں گے اور مزید دس سیکنڈ تک پکا لیں گے ٹوٹل تین منٹ لگتے ہیں صرف اس اچار کو پکانے میں تو فلیم اب میں آف کر دوں گی کیونکہ تین منٹ ہو چکے ہیں تو بہت ہی کلر فول اور زبردست تھا یہ اچار تین منٹ میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ نہیں پکایا جاتا ورنہ اس سے جو سبزیوں کا کرنچ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اب ہم نے اس کے اندر اگر آپ پس لیمون کا رس ہو تو آپ چار سے پانچ ٹیبل سپون لیمون کا رس ڈال دیں کیونکہ ہم نے اس کو انسٹنٹ کھانا ہے تو اگر لیمون کا رس نہیں ہے تو اس میں سرکہ ایڈ کر لیں میں یہاں پہ چار سے پانچ ٹیبل سپون کے برابر اس میں سرکہ ایڈ کر رہی ہوں تو سرکہ ڈالنے کے بعد اس اچار کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکمل طور پر تھنڈا کر لیں گے تو دیکھیں ویورس صرف ٹوٹل تین منٹ لگے ہیں اس اچار کو ہمیں پکانے میں دو منٹ تک میں نے سہانجرین کی مولی کو پکایا تھا اور ایک منٹ تک میں نے لیمون، ہری مرچوں اور گاجروں کو پکایا ہے لیکن اگر آپ نارمل مولی استعمال کریں تو پھر آپ ساری سبزیاں اکٹھے سے ہی پکائیے گا دو منٹ تک سانجرین کی مولی کیونکہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے تو اس لیے میں نے اسے کیلی کو دو منٹ تک پکایا تھا تو عام مولی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اب بات کرنے اس اچار کو سیو کرنے کی اگر آپ نے لانگ ٹائم کے لیے اسے سیو کرنا ہے تو پھر آپ اس اچار کو اندر سرسوں کا تیل اتنا ڈال دیں کہ یہ تیل میں ڈوب جائے یعنی اچار کو تیل میں ڈپ ہونا چاہیے لیکن اگر آپ اسے صرف دو سے تین مہینے کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں یعنی سردیوں کے موسم کے لیے ہی تو پھر آپ اسے اسی طریقے سے مکس کر کے کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں ڈال کے رکھ دیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا کوئی اسے فنگسین لگے گی کوئی اس میں سمیل نہیں آئے گی کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں سرکہ ایڈ کر دیا ہے اور وہ اس کو بچائے گا خراب ہونے سے تو بس آپ اس اچار کو اسی طرح سے ڈال کے ڈبے میں تو سیو کر لیں کسی بھی ائر ٹائٹ بوٹل میں جار میں یا کسی بھی باکس میں ڈال کے آپ رکھ سکتے ہیں اور احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس کے اندر پانی والا چمچ نہیں ڈالنا بلکل خوشک چمچ سے نکالنا ہے جب بھی اچار نکالنا ہے اور اس کو ائر ٹائٹ بند کر کے رکھنا ہے بس آپ اسے پانی سے بچائیے گا تو اس اچار کو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اس اچار کو دال چاول کے ساتھ یا پھر کسی بھی کھانے کے ساتھ سائیڈ ڈش کے طور پر کھا سکتے ہیں تو آئی ہوپ ویورز کے آپ کو میری آج کے یہ چٹ پٹا اچار صرف پانچ منٹ میں تیار کرنے کی ریسپی بہت زیادہ پسندہ ہی ہوگی ویڈیو پسندہ ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالی ملوں گی نیکس پھر نئی اچھی اچھی ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ